بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیرانگی نہیں ہوئی کہ میرا غزار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا اور میں نے انہیں اسلام کیا انہوں نے میرے اسلام کا جواب نہیں دیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درافت کیا کہ تمہارے پاس تمہارے بائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور تم نے انہیں اسلام کا جواب نہیں دیا تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے امادہ کیا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے خلیفہ رسول میں ایسا نہیں کر سکتا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تم نے ایسا ہی کیا ہے تم نے میرے اسلام کا جواب نہیں دیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر فرمایا مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرنے کے ہرگز خبر نہ تھی اور نہ ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسلام کیا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے سچ کہا اللہ تعالیٰ کی قسم تمہارے متعلق میرا یہ خیال تھا کہ تم کسی سوچ میں گم تھے جس کی وجہ سے تم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا جواب نہیں دیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر فرمایا امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درست فرمایا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کی وجہ سے پریشان ہوں اور اس سوچ میں گم تھا اس امت کی نجات کے بارے میں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ پوچھ سکا اور یہی بات میں سوچ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضر نے اور ان کے اسلام کرنے کے متعلق کچھ خبر نہ ہوئی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے وہ کلمہ قبول کر لیا جو کلمہ میں نے اپنے چچا کو پیش کیا تو انہوں نے اسے رد کر دیا تو بس وہ کلمہ میری امت کی نجات کا ذریعہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درافت کیا کہ وہ کلمہ کون سا ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں جزاک اللہ